پاکستانی ادھکار فہد مصطفیٰ مصنفان نابل نکار اور ڈراما نبیس فرد اشتیاخ کے گروی کا ہو گئے فہد مصطفیٰ طبیل مدد بعد دوبارہ ٹی وی سکرین پر جلوہ گر ہونے کو تیار ہیں ادھکار کے مدد مقابل پاکستان کی ڈنبل گرر ہانیا آمیر ہوگی ہانیا آمیر اور فہد مصطفیٰ پہلی مرتبہ ایک ساتھ کسی ڈرامے میں کام کرنے جا رہے ہیں جس کے سبب پاکستانی ڈراما ناظرین بے انتہا پر جوش ہیں ہانیا آمیر اور فہد مصطفیٰ کے ڈرامے کا نام کبھی میں کبھی تم ہے جس کا ٹیزر اور آفیشر ٹریلر دونوں ہی دھوم مچاتے نظر آئے اس ڈرامے کے نشر ہونے سے قبل ہی اس قدر مغبولیت کی ایک اور وجہ ہے فہد مصطفیٰ کا دس سال بار ڈراموں کی دنیا میں واپسی ہے کیونکہ فہد مصطفیٰ گزشتہ دس سال سے فلموں میں ادھکاری کرتے تو نظر آئے لیکن ڈراموں میں ادھکاری نہیں کی اب ادھکار نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں اپنے اسی ڈرامے کے کردار کی لکھ میں ایک تصویر جاری کی اور ساتھ کیپشن میں ڈراما رائٹر فرحت اشتیاق کا شکریہ دا کیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی میں کبھی تم ڈراما سیریل ہم سفر دریا دل کی مصنفہ فرحت اشتیاق کا شاکار ہے فہد مصطفیٰ نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ جب تحریر اتنی اچھی ہو تو ڈریکشن اور ادھکاری بہت آسان ہو جاتی ہے اتنی خوبصورت تحریر لکھنے کے لیے فرحت آپ کا شکریہ خیال رہے کہ فرحت اشتیاق نے اب تک تقریباً سولہ نوول لکھے ہیں جن میں سے نصف پر ڈرامے بن چکے ہیں انہی میں سے ایک ڈراما ہم سفر بہت مشہور ہوا جس کی وجہ سے اب ان کا شمار معروف نوول نگاروں اور ڈراما نگاروں کی فیرس میں ہوتا ہے ہم سفر ڈرامے کا ٹائٹل گیر وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی پاکستان کے معروف شاعر نصیرت راوی کی غزل ہے فرحت اشتیاق اب ڈائجس کے لابا ڈرامے اور فلموں میں بھی متحرک ہیں انہوں نے فلم پرواز ہے جنو کی کہانی بھی لکھی تھی لیکن ان کے اب تک لکھے ہوئے نوولوں میں سے فلحار ایک نوول پر ہی فلم بنی ہے وہ نوول بن روئے آنسو ہے موسیقی